اسلام علیکم یہ پندرہ سال پہلے کی بات ہے کہ میں جس ادارے کیلئے کام کرتا تھا اس کا دفتر بات ہائلنڈ کراچی میں تھا اس وقت میرے ذہن میں کہیں یہ خیال نہیں تھا کہ میں کبھی لہور منتقل ہو جاؤں گا دوستیاں سنگتیں تعلق سب کچھ تو وہاں تھا یوں بھی یہ شہر اپنی تمام تر خرابیوں کے باوجود میری پہلی محبت ہے اور اگر کوئی برا نہ مانے تو ارز کروں کہ پاکستان میں ایک ہی شہر ہے اور اس کا نام ہے کراچی خیر ایک بار یوں ہوا کہ اگست کے دن تھے اور مجھے ایک دوست سے ملنے کے لیے گلستان جوہر جانا تھا ان سے شام کے ساتھ بجے کا وقت ہے تھا اور میں چالیس منٹ پہلے اپنے دفتر سے نکلا کیونکہ مجھے اتنا ہی وقت وہاں تک جانے میں لگتا جیسے ہی میں بات ہائلنڈ سے نکل کر عبداللہ حارون روڈ پر آیا ہلکے ہلکی بارش ہونے لگی میٹرپول ہوتل سے شارع فیصل کا رخ کیا تو بارش میں کچھ تیزی آگئی لیکن یہ خیال نہیں آیا کہ کہیں فس جاؤں گا میں نرسی پہنچا تو ٹرافک جان تھا گاڑیوں کی لمبی کتاریں تھی اور بارش ہو رہی تھی گاڑیاں ہلکی رفتار سے رینگ رہی تھی میں نے بھی وہی رفتار پکڑ لی کچھ دیر بعد معلوم ہوا کہ ایک جگہ پر کہیں سڑک پر پانی کھڑا ہے اس لیے گاڑیاں اس سے بچ کر گزر رہی اس مقام سے گزر کر ٹرافک نارمل ہوا تو کارساس پر پھر یہی معاملہ تھا یہاں سے نکلتے نکلتے مجھے ساتھ ہو چکے تھے جن صاحب سے مجھے ملنا تھا وقت کے بہت پابند تھے اور میں تاخیر کی وجہ سے شرمندہ ہو رہا تھا ہوتے ہوتے مجھے ان کے گھر پہنچتے پونے آٹھ ہو گئے میں نے صورتحال ان کے گوشت گزار کرنے کی کوشش کی لیکن انہیں لگا میں خفت چھپانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہوں ان کے خیال میں یہ معمولی سی بارش اتنی دیر کا سبب ہو ہی نہیں سکتی تھی امانداری کی بات ہے میں خود بارش کی وجہ سے ہونے والی ٹرافک جام پر حیران تھا اگلے دن جب میں گھر سے دفتر کے لیے نکلا تو اتفاق سے پھر بارش ہو رہی تھی لیکن میں تقریباً اتنے ہی وقت میں دفتر پہنچا جتنا عام طور پر سفر میں لگا کرتا تھا مجھے بھی یوں لگا کہ پچھلی شام جو تاخیر ہوئی تھی اس میں بارش کا دخل نہیں تھا شاید میں ہی دیر سے نکلا ہوں گا بہرحال بارش نموظم بہتر کر دیا تھا اور کراچی والے باقاعدہ اس کے مزے لے رہے تھے شاید یہ کراچی کا آخری ساون تھا جس کا لطف شہر کے لوگوں نے اٹھایا تھا اسی سال یعنی دوہزار پانچ میں ہی شہر پر نعمت اللہ خان کی نظامت کے بعد امکیم کا راج بحال ہو چکا تھا ظلح حکومت مکمل طور پر امکیم کے پاس چلی گئی جبکہ صوبے اور وفاق میں وہ جنرل پرویز مشرف کی حلیف تھی اسی زمانے میں شہر کا شہر بکنا شروع ہوا جس کا دل چاہے خرید لے نالے بک رہے تھے سڑکوں پر گرین بیلٹ بک رہے تھے بڑی بڑی رہائشی عمارتوں کی وہ جگہ بک رہی تھی جسے کھلا رکھنا قانون کے مطابق ضروری ہے خرید و فروخت کا عالم یہ تھا کہ ایک دن برسویل تذکرہ کسی جاننے والے سے اپنا مکان بنانے کی بات کر بیٹھا ان کے پوچھنے پر اپنی مالی حالت بتائی تو فرمایا اتنے میں تو پلوٹ کی پے بھی نہیں ملے گی میں خاموش ہو گیا چند دن بعد ان کا جذبہ ہمدر دی جاگا اور مجھے کہا کہ ایک جگہ ہے جو تمہاری جیب کے مطابق ہوگی فلا وقت تیار ہے تو میں دکھا لاؤں گا ان کی اس بات نے میرے دل میں امید کے ہزاروں دیے جلا دیے مقررہ وقت پر میں نے انہیں ان کے دفتر سے لیا اور پوچھا کہاں چلنا ہے تو انہوں نے منگو پیر چلنے کے لیے کہا مہران ہوا لیکن چل پڑا منگو پیر کی بے آب ہو گیا پہاڑیوں کے درمیان سڑک پر ایک جگہ گاڑی رکھوائی باہر نکلے شہانہ انداز میں دائیں بازوں اپنے کندے کے برابر لائے اور اسے مشرق سے مغرب کی طرف یوں گھمایا کہ ان کی شہادت کی انگلی شمال کی طرف اشارہ کر رہی تھی ساتھی کہا یہاں کوئی جگہ دیکھ لو مجھے حیرت بھی ہوئی اور غصہ بھی آیا میں کچھ سخت کہنے ہی والا تھا کہ بولے یہاں قبضے ہو رہے ہیں تم صحافی ہو پانچ ہزار گز کے پلوٹ پر اینٹ پتر پھینک تو کوئی نہیں پوچھے گا کچھ عرشے بعد یہاں گھر بنا لینا ورنہ بیچ دینا میں نے صرف اتنا عرض کیا کہ ناجائز قبضہ کر کے مجھے گھر نہیں بنانا وہ مجھے مایوس ہو گئے اور میں ان سے لیکن وقت نے ثابت کیا کہ وہ حرف با حرف درست تھے ان زمینوں پر قبضے ہوئے سرکاری مہروں والے کاغذ بنے پھر پلوٹ بکے کچھ عرشے بعد کٹی پہاڑی کی سڑک بن گئی اور یہ مفت کی زمینیں کروڑوں میں بکنے لگی دوہزار آٹھ میں پیوز پارٹی کی حکومت آئی تو تھوڑی بہت جو قصر تھی وہ پوری ہو گئی پرویز انشرف کی اپوزیشن میں رہ کر غریب ہو جانے والے جب حکمران بنے تو انہیں صرف دو راستے غربت کے خاتمے کے ملے ایک بچی کچھ زمینیں اور دوسرے پیسے لے کر نوکری دینا یا تباتلہ کرانا ان دو مقاصد جلیلہ کے لیے قانون بدلنا پڑا تو بدل دیا گیا بلدیاتی نظام تباہ کرنا پڑا تو کر دیا گیا ظاہر ہے ایم کی ایم نے جو کچھ کر کے شہر پر قبضہ جمعیا تھا اب وہی کچھ پیپس پارٹی قبضہ جمعنے کے لیے کر رہی تھی لیاری گینگ وار اسی قبضے کی جنگ تھی بلدیہ فیکٹری کی کہانی آپ سب کو معلوم ہے جس کا جو بس چلا اس نے اٹھا لیا تھانوں سے لے کر آئی جی کے دفتر تک اور یونین کاؤنسل سے لے کر بلدیہ کراچی تک اور پٹواری سے لے کر چیف سیکٹری تک کا ہر ادارہ اس جنگ میں برباد ہو گیا میرے آدمی تیرات کی صلح کی شرط یہ کہ اتنے تھانوں میں ہمارے آدمی نگا ہو لڑائی کی وجہ یہ کہ فلان ادارے کا بھتہ ہم وصول کریں گے یہ سلسلہ اتنا آگے بڑھا کہ اس میں مزیروں کے عراقین اسمبلی کے نام آئے لیکن کسی کو شرم نہیں آئی اور آتی بھی کیوں پیسہ جو آ رہا تھا اس عہد کی خوبی یہ تھی کہ اگر آپ پیسہ لگا سکتے ہیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں کچھ بھی خرید سکتے ہیں مجھے اب تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ اس زمانے میں مزار قائد اور عبداللہ شاہ غازی کا مزار کیسے دیکھنے سے رہ گئے جو شہر یہ سارے حالات دیکھ چکا ہو اس کے تباہ ہونے میں کوئی شک نہیں رہ جاتا سو اس برس کراچی ڈوب گیا لوگ مالی طور پر غرق ہو گئے کینٹونمنٹ اور ڈیفنس جیسے علاقے بھی گٹر بن گئے تو پھر ہر شخص اپنی اپنی جگہ سے چھلانگیں لگا کر شہر کا دیفتہ بننے کی جدو جہت میں مصروف ہو گیا وسیم اختر آنسو بہا کر دکھا رہے عمران خان کہہ رہے ہیں گھبرانا نہیں میں ہوں نہ مراد علی شاہ کبھی ادھر کبھی ادھر نہ سنا رہے ہیں ان سب کے خلوص نیت پر تو شک نہیں لیکن ان کی اہلیت پر اعتماد کرنے والا شاید ہی آپ کو یہ آپ کو کراچی میں ملے اب وزیراعظم نے جو گیارہ سو ارب روپے کا نیا پیکج کراچی کے لیے دیا ہے یہ تب ہی کار آمد ہو سکتا ہے جب کراچی کے ادارے ٹھیک ہو جائے اس کی گلیوں کا گند نکالنے کے لیے کراچی وارٹر انڈ سیوریج بورٹ کا گند نکالنا ہوگا کراچی کی امارتیں ٹھیک کرنے کے لیے سندھ بیلڈنگ کنٹرول آتھورٹی کو گھرانا ہوگا شہر سے کچھرہ اٹھانے سے پہلے کراچی میوزپل کارپریشن سے کچھرہ نکالنا ہوگا کراچی سرکولر ریلوے کے لیے کچھ انقلابی اقدامات اٹھانا ہوگا یہ سب کچھ کیے بغیر کراچی میں اربوں ڈالر بھی خرچ کر لیں کچھ نہیں ہوگا اس شہر کو پیسے کی کمی نے نہیں کرپشن اور نا اہلی نے ڈبا رہا ہے یہ سب باتیں وہ ہیں جو بہت سے لوگ جانتے ہیں لیکن ظاہر ہے حکمران انہیں مانتے نہیں وزیراعظم کے پیکچ سے تھوڑی بہت امید صرف اس لیے بندی ہے کہ میری معلومات کے مطابق ہماری فوج نے اپنا پورا وزن کراچی کے پلڑے میں ڈال دیا ہے کراچی کے گورنر ہاؤس میں شہر کے معاملات پر وزیراعظم نے جس اجلاس کی صدارت کی اس میں فوج کے حاضر سروے سالہ افسروں کی موجودگی یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ اب کراچی میں کچھ نہ کچھ اچھا کرنے کی بامانی کوشش ہوگی پیپلز پارٹی کے لوگوں کے جھکے ہوئے سارے اور چیرے پر نظر آنے والی پریشانی بتا رہی ہے کہ اب اسے کراچی میں کچھ کر کے دکھانا ہوگا اگر سندھ حکومت یہ نہیں کر سکی تو پھر کوئی اور کرے گا لیکن جو بھی کرے اسے کچھ بھی کرنے سے پہلے سرکاری اداروں میں بھرے ان نکھٹوں سے جان چھوڑانی ہوگی جن میں سے کچھ کو چھوڑ کر اکثر امکیم کی پرچی پر بھرتی ہوئے یا پیپلز پارٹی سے تعلق کے بنیاد پر یہ کام ہو جائے تو کراچی ٹھیک ہو جائے گا نہیں ہوا تو بس شور شرابہ ہے جتنا مرضی کر لیں بارال میں دوسری باتوں کی طرف نکل گیا میں تو آپ کو یہ بتانے والا تھا کہ دوہزار پانچ کی بارش میں اپنے جن دوست سے ملنے میں گلستان جوہر گیا تھا دوہزار انیس میں وہ ائرپورٹ کے وائرلیس گیٹ کے قریب کی ایک آبادی میں جا چکے تھے اتفاق سے پھر اگست تھا بارش ہو رہی تھی اور میں کراچی میں تھا انہیں فون کیا اور کھانے کی فرمائش کی پھر وہ ہی ہوا بارش تو اتنی نہیں تھی لیکن ائرپورٹ کے سامنے اتنا پانی کھڑا تھا کہ اس میں گاڑی چلانا ہی ممکن نہیں تھا ڈائیور نے کچھ فاصلہ خدا جانے کیسے تیک کیا اس دریاء میں سے گاڑی نکالی تو آگے گئے تو ایک اور بڑے دریاء کا سامنا ہو گیا جب کچھ بھی ممکن نہ رہا تو میں نے انہیں فون کیا تو وہ میری محبت میں ریلوے لائن کے قریب اپنی گاڑی لے آئے اور میں ان کی محبت میں گھٹنے گھٹنے پانی سے گزر کر ان کے پاس پہنچا وہ مجھے اپنے گھر لے گئے مجھے ان کی پابندی وقت کی عادت کا اندازہ تھا اور میں ڈائی گھنٹے تاخیر سے پہنچا تھا میں نے پھر معذرت کی چودہ سال پہلی کی طرح انہیں مجھے غیر ذمہ داری کا تانہ نہیں دیا بس دوسری طرف مو کر لیا میرا صرف اندازہ ہے کہ شہر کی حالت پر آنکھوں میں جو آنسو آ گئے تھے انہیں چھپا رہے تھے کراچی والے جوتے میں سوچتا ہوں کہ دوہزار انیس میں جس شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور اس نے چھپا لیے تھے دوہزار بیس میں اس کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا موسیقا